پنجاب یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی درعالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی واقعی کی انکوائری ملوث اناثر کے خلاف کا روائی کا حکم ڈرائونگ لائسنس نہ رکھنے والے ہو جائیں ہوشیار ہائی کوٹ کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دو ہزار جرمانہ کرنے کا حکم ونوے کے جرمانے سے بہترین نتائج سامنے آئے عبوری حکم جاری موٹر ویپر ایم ٹیک کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا سال دسمبر تک گاڑیوں پر ایم ٹیک لازمی قرار جہ سے شاہد کریم کا ایم ٹیک کی خریداری کے لیے زیادہ سے زیادہ بوت بنانے کا حکم خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وارڈنز کو چکمہ دینے والے بھی اب بچ نہ پائیں گے سیپ سیٹی کیمروں کی مدد سے ونوے کی خلاورزی پر چالان شروع مزنگ کے رہائشی شہری کو دو ہزار روپے کا آن لائن چالان مل گیا لاہور میں تیرہ روز کے دوران اٹھارہ ہزار چھے سو ستر چالان کیے گئے شہر میں اکرائن کی بگرتی صورتحال تھانوں کی حد بندی اور نئے تھانے بنانے کی تجویز سامنے آگئی نئے تھانے بنانے کے لیے حکومت سے منظوری لینے کا فیصلہ پانس نئے تھانوں کے ساتھ حدود کی اثر اناو تشکیل پر ورکنگ پیپرز کی تیاری کہنا سوئے آسل، نشتر کالونی، سبزی منڈی، جیابگا، سگیاں چوک کے قریب پولس سٹیشن بنانے کی تجویز باغوں کا شہر فضائی آلودگی سے پاک نہ ہو سکا آج بھی لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 345 ریکارڈ کیا گیا پھر اس پر روڈ جیل، روڈ گل برگ، ڈیفینس، شہدرہ اور رائیونڈ آلودہ ترین علاقے قرار بارش ہو گئی تو ہی آلودگی اور بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں میکمہ ازارات میں نمازِ استحقاق ادا فضا میں زہر گھولنے والوں کو اپنی نا شہریوں کی فکر زلعی انتظامیہ نے شکنجا کس لیا ٹائر جلا کر اندن بنانے والے آٹھ پلانس کو منحدم کر دیا ایسی شالیمار نے دو روز کے دوران آپریشن کی نگرانی کی کاروائیاں لکھوڈیر، محمود بوٹی، ترکی روڈ، اسرن بائی پاس پر کی گئی شہر میں کرونا کے بار تھمنے لگے چوبیس گھنٹوں میں تینتالیس نئے کیسز ریپورٹ ایک شہری جانباک ہوا مصبت کیسز کی شرعہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کی نئی کس مومی کرون کی لہر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی مکمل سکریننگ کا فیصلہ لاہور سمیت ملک بھر کی ائرپورٹس پر سکریننگ ہوگی یو اے ای، ایران، ایراک اور دیگر ممالک سے آنے والوں کا کرونا ریپیڈ ٹیس دوبارہ شروع کرنے پر غور تحریک لبائک کے مارچ میں سیف سٹی کو لاکھوں کا نقصان یتین خانہ سکیم موڈ پر کیمرے توڑے، فائبر کاٹ دی گئی کرائم، مونیٹرنگ اور ایچ آلاننگ رک گئے سیف سٹی حکام نے کیمروں کی مرمت اور تنصیب کے لیے اکتیس لاکھ کا ٹھیکہ دے دیا زیر تعمیر شارہوں انڈر پاسس پر بھی نئے کیمروں کی تنصیب کی جائے الیکچر آرٹس کو سابقہ تاریخوں پر ریگولر نہ کیا جا سکا چیف سیکٹری پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو اسیس ساجد محمود سیٹھی نے نوٹیں زاری کرتے ہوئے جواب کلب کر لیا سابق ایکزین کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم زفر نصراللہ عدالت پیش جو اسیس سردار محمد صرف راز جوگر نے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام کل ادم قرار دے دیا درخواست نمٹا دی گئی ادھکارہ میشا شفی کے خلافہ تک عزت کا دعویٰ میشا شفی کی والدہ سبا حمید پیش نہ ہوئی عدالت نے سبا حمید کو کل دوبارہ طلب کر لیا اوٹل کے کچن کے لیے ناکس کوالسی کا سامان دینے کا کیس ساریف عدالت نے الراہین کچن انجنرنگ آوان چاؤن کے مالی کو دس جنوری کو طلب پر لیا پیراغون کے تاریخ جلال نے دس ملین ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا بوٹرز کی پوسٹر بیلٹ کو نو لیفت دوسرے شہروں میں تائینات سیول اور ملٹری آفیسرز ملازمین کہدی بوٹرز کا پوسٹر بیلٹنگ پر ادم دلچسپی کا اظہار ریٹرننگ آفیسر کو ایک بھی بیلٹ پیپر لینے کی درخواست محصول نہ ہوئی آئی کورٹ کے حکم پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلدیا متحرک شہر کے نو زونز میں سپیشل ٹیموں کا تجاوزات کے خلاف آپریشن اٹھارہ ٹرک سامان کبزے میں لے لیا چالیس ایف آئی آر کا اندراز آپریشن فیسل ٹاؤن فلیٹ مون ماکیٹ جیٹی روڈ پیکو روڈ ٹاؤنشپ جوہر ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کیا گیا چیف سیکٹری پنزاب کی زیرہ صدارت اجلاس پانچ سو ساٹھ عرب کے سالانہ ترکیاتی پروگرام پر عمل درامت کا جائزہ ترکیاتی سکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے محکموں کو فنڈز کا استعمال بہتر بنانے کی ہدای مغل دور کی تاریخی اور شاندار مساجد کو اصل حالت میں بحال کرنے کا فیصلہ چھ کروڑ روپے کے فنڈز جاری مسجد وزیر خان مریم زمانی مسجد کی تزینوں آرائش ہوگی مسجد وزیر خان کی تزینوں آرائش کے لیے چار کروڑ مریم زمانی مسجد کے لیے دو کروڑ روپے جاری جبکہ یوسی ایک سو چھالیس، یوسی ایک سو اٹالیس اور یوسی ایک سو سٹاون میں وارٹر سکیم اور سیوریس کاموں کے لیے بھی دو کروڑ روپے جاری کر دئیے گئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا دورہ برطانیہ گورنر چودری محمد سرور کی سپیکر برطانی پارٹیمنٹ سے ملاقات افغانستان، خطے کی صورتحال اور پاک برطانیہ تعلقات پر گفتگو سپیکر برطانی پارٹیمنٹ کی پاکستانی اقدامات کی تعریف سردر مسلم ریگنون، شہباز شریف سے فاروق سرطار کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال اہم امور پر تبادلے خیار لیگی رہنما، آیاز صادق اور خاجہ صادق رفیق بھی موجود تھے موڈل چاؤن میں رانہ صنع اللہ کی زیر صدارت مسلم ریگنون پنجاب کا تنظیمی اجلاس نباز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شمولیت جھنگ اینے 114 سے علیشہ افتخار اینے 116 سے آصف معاویہ علی اکبر کی نون لیگ میں شمولیت پنجاب بار کاؤنسل میں میٹنگ ہال کی افتتاحی تقریب چیپ جیسس محمد امیر بھٹی نے ہال کا افتتاح کیا ممبر پاکستان بار کاؤنسل حفیظ الرحمان جیسس تارک ندین جیسس امجد رفیق سیشن جیس لاہور حبیب اللہ آمیر پنجاب بار کاؤنسل اور دیگر ممبران نے شرکت کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف دو عرب ہر جانے کا دعویہ لاہور ہائی کورٹ نے سیول عدالت کو کارروائی سے روک دیا پی ٹی وی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سامات پر جواب طلب کر لیا جو اسس رسال حسن سید نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پی ٹی وی کے خلاف درخواست پر سامات کی آئی جی آفیس اور وزیرعالہ سیکیٹیریٹ میں سرد مہری ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز اور آر پی اوز کی بارہ اہم سیٹیں خالی اضافی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا طلبہ کی بڑی تعداد پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے سکول چھوڑنے لگی ایک ماہ میں چوالیس ہزار بچے سکول چھوڑ گئے چند ماہ میں ایک لاکھ سے زائد بچوں کے سکول چھوڑے جانے کا انکشاف پیف نے پارٹنر سکولوں کو وارننگ جاری کر دی کمیشنر لاہور کیپنل ریٹائر محمد عثمان کا سلطان پارک وحدت ٹولونی کا دورہ اب تر صورتحال دیکھ کر پی ایش پی افسران کو احکامات جاری کر دیئے پارک میں شجرکاری کرنے بچوں کے لیے پلے لینڈ کی تظیم کی ہدایت پارک کے اردگیت گلیوں میں صفائی کی احکامات بھی جاری ہیلتھ افسران کو انصداد دینگی کارروائیوں کی ہدایت عالمی یوم مازورہ پر محکمہ بلدیات کا مازور افراد کو توفہ مازور افراد کے لیے خصوصی سیٹھے رکھنے کی تیاریاں کر لیں چھالیس مقامی حکومتوں میں ایک ایک سیٹھ مختص کرنے پر کام شروع دی جی نادرہ لاہور ریجن کا فاؤنٹن ہاؤس کا دورہ خصوصی افراد کے تاہیات شناختی کارٹ بنائے گئے متعدد نادرہ سینٹر میں خصوصی کاؤنٹر قائم کر کے ریمپ اور ویلچئر فراہم کر دی گئی اور خصوصی افراد کا عالمی دن سوشل ویل فیر ٹریننگ انسٹیٹوٹ ٹاؤنشپ کے ڈیف ریسرچ سینٹر میں خصوصی بچوں کے لیے تخریب کائنکات الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی مازور افراد کے عالمی دن پر تخریب کائنکات کیا تیس ویلچئر بیس وائٹ کین اور مختلف تحائف تقسیم کیے ڈی ایش اے میں مارچ کا انکار آرائزنگ سن انسٹیٹوٹ فور سپیشل چلڈرن کے طلبہ کی جانب سے مارچ کیا گیا